راجنات سنگھ صاحب وہ امریکی ڈیفنس سیکیٹری لائیڈ آسٹن کو ائرپورٹ پر ریسیب کر رہے ہیں یہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ امریکی ڈیفنس سیکیٹری امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ نے کبھی انڈین ڈیفنس مسٹر کو ائرپورٹ پر ریسیب کیا دنیا بھر میں بہت سی ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پر جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ہم سب کے دلخون کے آنسور ہو رہے ہیں جو تباہی وہاں مچائی جا رہی ہے جو اسرائیل کی ریاستی دہشت کر دی ہے قیامت سوڑا کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں مسٹر بلینکن اور سیکیٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن نیو دلی پہنچ چکے ہیں اس ڈائلوگ میں انڈیا اور یو ایس کے بیچ کیا ہونے جا رہا ہے وہیں پر تائیوان کی طرف سے انڈینز کے لیے ایک لاکھ جابز نکالی جاری ہیں نیکسٹ منت ایک لاکھ انڈینز تائیوان جابز حاصل کر سکیں گے اسرائیل غزہ میں روسانہ چار گھنٹے بمباری روکنے پر مان گیا ہے امریکی صدر جبائٹن نے کہا کہ اسرائیلی وزیراسل نے تین روسہ جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا نمسکر دوستو جہنے دوستو بھارت اور امریکہ کے رشتے جیسے جیسے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بیسے بیسے پاکستان کا درد بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو ہمیشہ سے امریکہ سے بھیک یا پیک چھ رہتی ہے لیکن جیس طرح سے امریکہ نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کی ہیں تب سے پاکستان کو بھیک ملنا بند ہو گئی جس پر پاکستانی پھوٹ پھوٹ کر رہا ہے ساتھی امریکہ بھارت کے لیے بہت بڑے بڑے آفر دے رہا ہے امریکہ بھارت کو جی سیون کا حصہ بنانا چاہتا ہے ساتھی امریکہ کے بیدیس منتری اور اکچہ منتری بھارت دورے پر ہیں جیسے دیکھ کر کے پاکستانیوں کے وہ سوڑ چکے ہیں کوبھی دو دن پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے انڈیا کے لیے بڑی تعداد میں جوبز نکالی گئی ہیں اور وہاں پر اب انڈینز جا کر ان جوبز پہ کام کریں گے تو اسی کے ساتھ اب ایک خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا پلانز تائیوان لیبر سپلائی فیکٹ اور یہ اس دوران ہوا ہے کہ جس وقت جو چائنہ ٹینشنز ہیں وہ اس وقت تو بھر کے سامنے آ رہی ہیں تو اس دوران انڈیا تائیوان ایمپلائیمنٹ اگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکس منت دسمبر میں ون ہنڈر تاؤزن انڈینز جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے تائیوان میں جوبز کے لیے یعنی تائیوان نے ایک لاکھ انڈینز کے لیے اپنے ملک میں وہ جگہ پر جوبز نکالی ہیں اور دسمبر نیکس منت میں جو ہے یہ جوبز کے لیے وہ جا سکیں گے تو اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے اب تائیوان کی طرف سے لیکن کیوں کہ یہ جو چائنہ کے ٹینشنز کی بات کی جا رہی ہے تو جہاں اس کے بیٹ جو ہے وہ چائنہ کی اس میں جو ہے یقیناً ایک کردار ہے کیونکہ تائیوان جو ہے آپ جانتے ہیں اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہیں تو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک نومک تائیز ہیں تائیوان اور انڈیا کے بیچ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے اس کو فورس کیا جا رہا ہے اور اب پلان جو ہے وہ ٹینز آف تھاؤنزنڈ آف ورکرز ٹو آئیلنڈ انڈینز جو ہیں وہ ان کو سینڈ کیا جائے گا وہاں پر کام کرنے کے لیے اور اور یہ جو ایک چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی جو ہے وہاں سے لوگ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے اور کافی بڑی تعداد میں جو جابز ہیں وہ نکل رہی ہیں ان کے لیے امریکہ میں بھی کافی ایسے ویزا جو ہیں ایمپلائیمنٹ کا ویزا ہے ورکر اس کے لیے جو ہے وہ بھی کافی خبریں اس سے پہلے آتی نہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے رہے لیکن جب ہم بڑھتے ہیں اس سمیٹ کی طرف جو کہ اس وقت انڈیا میں ہو رہی ہے تو دیکھئے یہ جو ڈائلوگ ہے ویسے تو یہ ہوسٹ اس وقت جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اس کو اور آپ جانتے ہیں کہ فیفٹ ڈائلوگ اور اس میں ہمیشہ ہی عرصالی کوئی بڑے جو ایگریمنٹس ہیں اور جو اس طرح کی گوہ ہوتی ہے لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک طرف جہاں انڈو پیسیفک کی بات کی جاری ہے تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جو چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ یو ایس بھی اس کے اوپر زور دیتا ہے بھارت اور امریکہ کے ساتھ ان کا ایک بائی لیٹرل میکنزم ہے پروسس چلتا ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ جس میں امریکہ کے وزیر خارجہ وزیر اتفاہ اور بھارت کے وزیر خارجہ وزیر اتفاہ ہوتے ہیں اور پانچوہ دو ایک اس کا اجلاس کل بھارت میں شروع ہو رہا ہے بائی لیٹرل تعلقات تو بڑے زبردست جا رہے ہیں لیکن امریکہ کی خوشش یہ ہے کہ اس میں سے مزید سبسٹینس بھرا جائے اور تاکہ بھارت کو پوری طرح اپنے کیمپ میں وہ لے آئیں چائنہ کے خلاف اور اسی لیے امریکہ کی خواہشے بھی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کو جی سیون کا میمبر بھی بنایا جائے کیونکہ رشیا تھا اس وقت ہی جی ایڈ تھا رشیا کو نکال دیا گیا یوکرین میں حملے کے بعد تو اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ بھارت کو اس کی جگہ لائے جائے اس کے بارے میں کینیڈا کے بہت سے طرف کو ذات ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ پرائن منسٹر موڈی کے جب سے وہ آئے ہیں منورٹیز کو بہت پروبلمز ہیں جو جبوریت ہے بہت خطرات لاحق ہیں بھارت کی تو اس لیے ابھی بھارت نے گریجوئیٹ نہیں کیا کہ وہ جی سیون کا میمبر بنے تو کینیڈا نے کینیڈا اس کو انفارمولی اپول کا جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے بھارت کا میڈیا میں پڑھتا ہوں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کینیڈا پوسٹ کر رہا ہے ابھی بھارت کی میمبرشپ کو ابھی بھارت بھی شاید تھوڑا بہت دیکھے گا کیرفل ہوگا وہ بھی جلدی نہیں کرے گا کیونکہ اس سے مزید تعلقات چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ کھچاو مزید بڑھ سکتا ہے دیکھنا یہی ہے کہ ابھی اور یہ جلدی ہونے والا بھی نہیں ہے لیکن ایک پروسس انفارمل پروسس ایک شروع ہو چکا ہے بہائنڈ سینز ایک اور بڑی امپورٹن سمٹ ہونے جا رہی ہے ایش اپریس ایکنومک کوپریشن کی سین فرنسسکو میں جس کو پریزیڈنٹ بائیڈن ہوسٹ کریں گے ان کی خواہش ہے کہ چین کے صدر بھی آ جائیں تاکہ سمٹ صحیح معنی میں سمٹ ہو کیونکہ جو لاسٹ جی ٹینٹی کی سمٹ تھی انڈیا میں اس میں پریزیڈنٹ شی جنگ پن نہیں آئے تھے تو یہ ایک سمٹ ڈیفرنٹ نویت کی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا شی جنگ پنگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں انہوں نے بھی کوئی فارمل انانسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی چین کی جانے سے لیکن آپ یہ انداز چیک کریں وہ کیسے مل رہے ہیں جپی ڈال کے گلے ڈال مل کے ایسے جیسے بڑے پرانے یار نے جیسے وطنی کوئی صدیوں سے بچڑے ہوں لیکن آپ یہ انڈیا کی یہ جو کلچرل ڈیپلومیسی میں سے کہوں گا بکاوز نورملی گلوبلی آپ اس طرح لیڈرشپ سے نہیں ملتے جس طرح انڈیا لیڈرشپ کے مل رہی ہے نریندرہ موڈی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ سیدھے ہی جا کے بندے کو پکڑ لیتے ہیں جس طرح جپی ڈال لیتے ہیں ڈیفنس منسٹر بھی اگر لورڈ آسٹن کو ریسیب کر رہے ہیں تو سیدھے ہی جپی ڈال دیئے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انڈیا گورنمنٹ نے ایک نیا کلچر انٹرڈیوز کر رہا ہے اور یہ محسوس کروانا کہ یار اچھی بڑے پرانے تلک انہیں ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے امریکہ کی پاور ایک بات دوسرا امریکی جب آتے ہیں تو انڈیا ان کو ایسے ریسیب کرتا ہے بکاوز دیریس سو مچ آنڈا پلیٹ دوسری طرف پاکستان کی وہی رامکانی ہے وہی ہم کہتے رہتے ہیں پائین کے جسے کہتے ہیں کہ یار بڑا ظلم ہو رہے ہیں داشتگردی ہو رہی ہے ہم افغانستان کو کہتے ہیں ایسے کریں ایسے نہ کریں اور افغان طالبان جو ہیں وہ داشتگردوں کو جو ہے وہ اللہ کر رہے ہیں وہ چیزیں یار کمال کی بات ہے کہ امریکہ اس خطے میں آیا ہم نے اس کے ساتھ مل کے ان داشتگرد گروپوں کو لڑنے کی کوشش کی اور پھر 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 آن ہم نے کہا کہ یار یہ جو گروپ تھے وہ تو ختم نہیں ہوئے یہ گروپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں ان گروپوں نے تو اپنی جیسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں بدلا اور ہم وہیں کہہ رہے ہیں کہ یار وہ دیکھیں ہم کیسے داشتگرد گروپوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں اور امریکہ موو آن کر چکا ہے امریکہ بھارت کے ساتھ ایک نیکس لیول کے جا کے دوستی جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہے اور ہم وہی پرانی کہانی سنا رہے ہیں یا تو ہم تب گلت تھے جب ہم نے اس میس کو ساف نہیں کیا یا ہم آج گلت ہیں اور یہاں پھر ہم اتنے سلو اینڈ ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دنیا میں کیسے موو کر رہی ہے اور ہم وہی اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں ابھی ہمارے کیاٹیکر پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ جناب ہم ٹپورٹ کریں گے لگل لوگوں کو ساٹھ فیصر جو داشتگرد کی واقعات جو ہیں وہ دو سال میں ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی جو ہیں وہ ہیونز they have ہیونز in neighboring country میں ہیں وہ ظاہر ای بات افغانستان کی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2800 لوگوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں پاکستان in last two years تیم نظار بندہ اس کی بینٹ چھڑ چکا ہے اور افغان تالبان کو پاکستان نے کہا ہے کہ پائن یار تسیب بند کر دے ہو ہمارے اور افغان جو ٹی ٹی پی داشتگرد جماعت ان کے بیچ میں چھول لیں بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ جو تحریک جہاد پاکستان کے نام سے ایک front group سامنے آیا ہے جو کہ تحریک تالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا ایک front group ہے جس نے میاں والی ائر ویس پہ اٹیک کی اور کہا جاتا ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کی پنجاب کی اندر کیسے ائر روٹس بڑھ گئی ہیں تو دوستو ایجرائیل کے بعد اب تائیوان بھی ایک لگ بھارتیوں کو جوب کی اوپرچنیٹی دے گا اور وہ بھارتیوں کو بلا رہا ہے جس طرح سے تائیوان اور چائنہ کی بیچ جھگڑا چل رہا ہے اور لگاتار چائنہ اور تائیوان میں کسا کسی ہوتی چلی جاری ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ بیچین ہے کیونکہ پاکستانیوں کو دنیا میں کوئی پوچھتا تک نہیں پاکستان کو کیول پاکستان کا ابو چائنہ ہی پوچھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے یہی کارڑکی بھارت کی ترقی دیکھ کر کہ پاکستانی آج اپنے آپ کو کوش رہیں جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ سے امریکہ سے بھیق مانگی تھی وہ بھی اب پاکستان کو ملنا بند ہوچ کیا ہے امریکہ لگاتا ہے بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جا رہا ہے اور بھارت کو ایک کے بعد ایک بڑے بڑے آفر دیتا چلا جا رہا ہے بیسے بیسے پاکستان کی نیند اڑتی چلے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے امریکہ کی طرف سے بھیق کا سہارہ دیکھا لیکن اب وہ بھی دیر دیرے بند ہونے والا ہے کیونکہ پاکستان کو بھیق کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں یا دی آپ چینل پر نیچنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہن ونماترم